Welcome dear friends, this is the 12th part of top 2000 Islamic Studies MCCLS اسلامیات کے اہمترین 2000 سولات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا باروہ حصہ ہے چل یہ شروع کرتے ہیں question 276 is when did apostasy moment took place ارتداد کی تحریک کب شروع ہوئی تو اس کا جواب ہے 632 to 633 AD یعنی یہ تحریک چلی تھی 632 اور 633 اسوی میں اگلا سوال ہے تحریک ارتداد کے دوران نبی ہونے کا دعویٰ کن ہونے کیا تھا تو اس کا جواب ہے اگلا سوال ہے وہ کون غلام تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کا جواب ہے اگلا سوال ہے ہجری کلینڈر ہجری کلینڈر کس نے متعارف کرایا تھا اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا جواب ہے حولی پرپیٹ صلی اللہ علیہ وسلم has the title ذن نورین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کو ذن نورین کا لقب ملا ہے اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذن نورین کیا کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے شاتی کرنے کی وجہ سے اس کو ذن نورین کا لقب ملا ہے اگلا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ head married to which two daughters آفولی پرپیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن دو بیٹیوں سے شادی کی تھی تو اس کا جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امی کلثوم رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے who has the title asadullah asadullah کا لقب کس کا ہے اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ next question is who has the title heidr e okrarr heidr e okrarr کا لقب کس کا ہے اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے when did حضرت علی رضی اللہ عنہ and حضرت فاطیمہ رضی اللہ عنہ married حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کب ہوئی تھی تو اس کا جواب ہے 2 ہجری یعنی 2 ہجری کو اگلا سوال ہے What was the name of the sword of حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے ذل فقار Next question is When did حضرت عمر رضی اللہ عنہ accepted اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا تھا اس کا جواب ہے 616 AD یا 6 نبوئی یعنی 616 اسوی کو اور اگر نبوئی میں پوچھا جاتا ہے تو 6 نبوئی کو اگلا سوال ہے Who was appointed by حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ as the first chief justice حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا چیف جسٹس کس کو مقرر کیا تھا اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے Who added as salatu khairun min annawm in adhan ادhan میں as salatu khairun min annawm کا اضافہ کس نے کیا تھا اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ next question is in which battle حضرت عثمان رضی اللہ عنہ did not participate حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اس کا جواب ہے battle of بدر یعنی بدر کی جنگ میں اگلا سوال ہے Who established Islamic navy in the ring of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی نیوی کس نے قائم کی تھی تو اس کا جواب ہے معاویہ ابن ابی صوفیان نے next question is Who is the only companion who had not seen the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسا صحابی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کو پھر بھی صحابی کا درجہ ملا تھا تو اس کا جواب ہے حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے Who had livid zakaat on herses گوڑوں پر zakaat کس نے لگائی تھی اس کا جواب ہے next question is Who added second adhan for friday prayer نمازی جمعہ کے لئے دوسری adhan کس نے متعارف کرائی تھی تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے Which companion has the title atiq کس صحابی کا لقب atiq ہے اس کا جواب ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ next question is Who established the department of police محکمہ پولیس کس نے متعارف کرائی تھی یا کس نے قائم کی تھی اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ next question is Who formed a parliament called مجلس عام مجلس عام کے نام سے پارلیمنٹ کس نے بنائی تھی تو اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ next question is When did عمرو بن عاز accepted اسلام عمرو بن عاز نے اسلام کب قبول کیا تھا تو اس کا جواب ہے سیونتھ ہجری یعنی 629 ایڈی ساتھ ہجری اور اگر اسوی میں پوچھا جاتا ہے تو 629 ایسوی کو next question is Who was appointed the first ambassador of islam and was sent to مدینہ for spreading islam اسلام کا پہلا سفیر کس کو مقرر کیا گیا تھا جس کو اسلام پلانے کے غرض سے مدینہ منورہ بیجا گیا تھا تو اس کا جواب ہے حضرت مصحب بن عمر رضی اللہ عنہ question number 300 is Who is the first person to have made اجتہاد سب سے پہلے اجتہاد کس نے کیا تھا یا اسلام میں سب سے پہلے اجتہاد کس نے کیا تھا تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ here it is the end of this part i will see you in the next part till that time stay blessed